ہائی یہ کہ میں بہت کیسول ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے اون ویورز کے لیے جو مجھے عام طور پہ اس طریقے کے سوال پوچھتے ہیں جبکہ جواب دینا مجھے بہت ہی نرر تھک اور ویسٹ آف ٹائم لگنے لگتا ہے کس طریقے کے سوال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ایک ویور نے مجھ سے پوچھا کہ میرا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے ایک یونیورسٹی کا نام لیئر کہاں میرا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے کیا آپ وہاں کسی کو جانتے ہیں جسے آپ مجھے انٹریڈیوز کرا دیں اور جب میں وہاں پہنچ ہوں تو مجھے چیزیں تھوڑی آسان لگنے لگیں مطبع آپ انڈیا سے فلائی ہو کے امریکہ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلے سی میں کسی کو جانتا ہوں اور میں آپ کو انٹریڈیوز کرا دوں اور آپ کی چیزیں آسان لگیں سب سے پہلی بات آپ ایک بہت نارمل میں سوچئے اگر میں امریکہ میں رہا ہوں اگر میں نے امریکی یونیورسٹی میں سٹیڈی کری اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ امریکہ کی سب یونیورسٹی میں میری کانٹیکٹس ہوں گے ظاہر سی باتیں یہ نہیں ہوں گے تو یہ بہت ہی امیچور سوال ہوتا ہے یہ پوچھنا کہ آپ اس یونیورسٹی میں لوگوں کو جانتے ہیں کوئی کسی کو نہیں جانتا ہے ٹھیک ہے آپ بھی جب وہاں جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی بھی بہت ایک سیمیت دائرے میں ہو جاتی ہے خاص طور پر ان دو سالوں میں جب آپ پڑھا ہی کرتے ہیں اور اس کیا ایک سب سے بڑا کارن کیا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ امریکہ جانے کا مند بنا رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ جانا ہے انڈیا سے اگر اس پلینٹ پر انڈیا سے سب سے دور کا اگر کوئی دیش دیکھا جائے تو مالکہ وہ انیٹڈ اسٹیٹ ہے اور جب آپ اتنی روچ آ رہے ہیں تو آپ نے دماغ سے ایک چیز نکال دیجئے وہ ہے کمفورٹ جب آپ نئے دلی ائرپورٹ پر پہ پہنچیں گے اور آپ کی فلائٹ جب ٹیک آف کرے گی تو جب آپ کے پلین کے پچھلے دو پہیے دلی کی دھرتی سے جاتے اوپر اٹھ جائے تو آپ مان لی جائے کہ آپ کو اسٹیگل کرنے کے لیے تیار رہنا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کمفرٹیبل لائف کے بارے نہ سوچ رہے تو ٹھیک ہے آپ سوچئے لیکن وہ کمفرٹیبل لائف آپ کو اس کو سیکھنے کا موقع جو ہے نا امریکہ میں وہ سب آپ سے چھین لے گی امریکہ جائے بینہ کسی کے پہچان لیا ہے اس طریقے سے جائے کہ اب امریکہ میں آپ کسی کو بھی نہیں جانتے ایک انسان کو بھی نہیں جانتے اور آپ کو امریکہ کی دھرتی پر قدم رکھنا اور زیرو سے شروع کرنا ہے جب میں امریکہ گیا تھا میں ایک بھی انسان کو نہیں آتا تھا میرا کوئی نہیں تھا امریکہ میں جس کو میں ایک بار بھی کال کر کے پوچھ سکتا کہ میں یہاں آ تو گیا ہوں اب میں کیا کروں کہاں جاؤں میرا موبائل فون بھی کام نہیں کرتا جس تارک کو میں امریکہ اتھرا تھا مجھے آر بھی یاد ہے میں پورا بلینک تھا میرے پاس کسی کا کانٹیک نہیں تھا میں یو ایس میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا ایک بھی انسان کو نہیں جانتا تھا جو میرا سپورٹ کر سکے میرا موبائل فون بھی کام نہیں کر رہا تھا میرے پاس ساڑھے بائیس ساڑھے بائیس کلو کے دو بیگ تھے اور ساڑھے آٹھ کلو کا ایک پٹو بیگ تھا یہ بیگ لے کے میں کتنی دیر تک دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتا ہوں میں سڑکوں پہ بھی چلا ہوں کیونکہ شروعات میں مجھے یہ بھی نئے معلوم تھا کہ وہاں کا کیاپ سسٹم کیا یہ میں بات بتا رہا ہوں اب وہ دس سال پڑا نہیں مجھے نئے معلوم تھی یہ ساری بتا ہے اور میں بہت نارمل میڈل کلاس فیملی کا تھا تو مجھے ایسا نہیں تھا کہ میں سرچی جو کا میں یوز ٹو تھا میں نے زیرو سے شروع کیا تھا مجھے معلوم ہے جب میں وہاں پہنچا تھا اس ٹریول کے دوران میں بڑی مشکل سے میں نے موٹل کیا ایک چھوٹا سا ایک ہٹل بک کیا اپنا اس کے بعد وہاں پہ جا کے رکا تو اس رات کو میری جو طبیعت خراب ہوئی تھی وہ میں جانتا ہوں مجھے ایسا لگتا آز تو میں گیا مجھے نہیں معلوم کیا ہوا تھا کیونکہ 35 گھنٹے سے میں سویا نہیں تھا مجھے فلائٹ میں ایک منٹ کی نیم نہیں آئی تھی مجھے یہ بھی نہیں فیل ہو کہ ایک چھوٹا سمجھ جھکی بھی لگی ہو کہ میں اپنے وہ رفریش فیل کروں وہ دن کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بول سکتا 35 گھنٹے کی جرنی پوری کرنے کے بعد جب میں امریکہ پہنچا میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا میں کہا جاؤں کس سے میرا وہاں کوئی کانٹیک نہیں تھا اس کے بعد بھی میں وہاں پہنچا اپنی لائف وہاں پہ سیٹل کریں زیرو سے اپنے کانٹیک شروع کیا اور کام کرنا شروع کیا آپ لوگ بہت کمفرٹ میں آنے کی کوشش منت کریے کہ آپ جائیں آپ بہت سے امید لگا کے بیٹھیں کہ میں امریکہ جانے والا ہونا تو مجھے وہاں پہ پہلے سے انڈیانس لوگ مل جائیں وہ اپنی گارڈی سے مجھے پک کرنے آ جائیں سب کے سنگیئے ہوتا ہے ہر انسان کوئی نہ پہ پہچان لے کے جاتا ہے یا آج کل تو انٹرنیٹ کا ٹائم ہے مجھے معلوم ہے کہ اس دوران کانٹیک کرنا بہت مشیل ہو رہا تھا 23 میرے پاس تھا کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ مجھے مجھے واتس اپ تھا کہ نہیں تھا exactly مجھے نہیں واتس اپ لانچ ہو گیا ایکن میں ٹیکس ایوی بہت کم تھا اس دوران مجھے مو بائس کستعمال کرنا تب بھی پسند نہیں تھا آج بھی مجھے پسند نہیں ہے کوئی کاس تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ صرف اتنا دھیان رکھئے کہ جب امریکہ جانے کا مند بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا خود پر ڈیپینڈ ہو کر جائیے دوسروں پر ڈیپینڈ مت رہیے اس کے بعد جب آپ وہ چیزیں سیکھیں گے وہاں پہ اس کا ایک الگی مہت ہوگا اس کا ایک الگی انبھا ہوگا وہ ساری چیزیں بالکل الگ ہوگی اگر آپ اس طریقے کے سوال پوچھیں گے تو بہت مشکل ہے کہ میں آپ کو جواب دوں یا اس طریقے کے میں آپ کو گائیڈ کرنے کا کہ آپ ایک بہت میچور انسان اگر آپ امریکہ جانے ہیں یہ میں ماند کے چلتا ہوں کچھ طریقے کے سوال یہ ہوتے ہیں جو بلکل نیرر تھک ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ پھرستے میں نے آئی ٹوئنٹی ابھی تک نہیں آیا میں نے آئی ٹوئنٹی ابھی تک کیوں نہیں آیا اب آئی ٹوئنٹی کیوں نہیں آیا آپ نے کس پروسس کو فالو کیا تھا آپ نے کب ڈاکیمنٹ سینٹ کیے کب کیا کیا یہ مجھے میری جانکاری میں نہیں ہے تو آپ نے جس کنسلٹنٹ کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ آپ کا آئی ٹوئنٹی کب آپ نے ڈاکیمنٹ سنمنٹ کیے کب تک آئے گا اگر پوری ڈاکیمنٹیشن آپ نے میرے انڈر کیے ہوتے یا اگر میری جانکاری میں کیے ہوتے کب آپ نے شروعات کرا کیا کہ ڈاکیمنٹ بھیجا اس طریقے کے کوئی سوال مت پوچھئے دوسرا یہ سوال بھی مت پوچھئے کہ میں نے یہ پڑھائی کریے میرا امریکی یونیورسٹی میں ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا میں ایک ریجوئٹ ہوں امریکہ میں ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے ایک بہت لمبی پرکریہ ہے ایک لمبی پروسیس ہے اس میں آپ کو سبھی سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں آپ کے ایکیڈیمک ریکارڈ دینے بتانا پڑتا ہے آپ کو آپ کو اپنی فائنیشل کنڈیشن بتانی پڑتی ہے آپ نے ایکزام سکون کون سے کالیفائی کی ہے جی ایری ٹوفل کالیفائی کی ہے نہیں کیے اسکور کیا کیا رہا آپ ان کا آپ کا پوری ایس او پی ایل او آر سے لکے پورا پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد بتایا جا سکتا ہے کہ آپ امریکہ جانے کے ابھی کیاپیبیلٹی ہے آپ کے اندر یا نہیں ہے تو آپ صرف ایک سوال مت پوچھئے کوئی لوگ مجھے سوال پوچھ رہے ہیں میں نے ایلیکٹرگ انجنیگ کری ہے میرے رہتا ہے جی پی ہے کیا میں امریکہ جا سکتا ہوں مجھے یونیورسٹی کے نام بتا دی اور میں جیسے پتہ نہیں وہ کیا سوچ کے اس طریقے کمنٹ کرتے ہیں اور میں جاؤں گا انہیں یونیورسٹی کے نام بتا دوں گا اچھا چھے سیونیورسٹی میں اپلائی کر دوں جو ہم مجھے شروعات سے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ اسے سیریسلی جڑنا چاہتے ہیں اور آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کو میں سسٹیمیٹکلی گائیڈ کروں امریکہ کے بارے میں تو آپ سے انسٹاگرام پر جڑ سکتے ہیں اب اس چینل پر جوائن بٹن بھی ہے جوائن میمبرز کو میں سپیشلی ٹریٹ کروں گا اس چینل سے اس ویڈیو سے میں آپ کو بتا دوں جو میمبرز ہیں ان کو میں الگ سے ٹریٹ کروں گا ان کے سبھی سوالوں کو سسٹیمیٹکلی جواب دوں گا اور میمبرزیپ کے ایکارڈنگ ان کو لائف کیونے کے ذریعے بھی جوڑوں گا اور اسے پرسنالی کامپرزیشن بھی کروں گا اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو اس سب چیزوں کے تو ٹھیک ہے اگر آپ امریکہ سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اسے جوڑ سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مجھے جوائن بھی کر سکتے ہیں اور جوائن میمبرز کے لیے سپیشل جو اب بھی ٹریٹمنٹ ہوگا میں دے سکوں گا میں دوں گا تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں